وفاقی دار الحکومت کے پیمز ہسپتال میں آج بلوچستان سے پوری سرار بیماری کا شکار دو بچوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے وائس چانسر پیمز ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ بچوں کے دو سو کے قریب میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں جلد سے جلد اس بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے گی اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج طبی دنیا کے لیے بن چکا ہے یہ فیملی کیونکہ بہت انیویل کیس ہے یہ بچے تین بھائی ہیں سگے بھائی ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں دونوں ماں اور باپ وہ آپس میں کزنس ہیں تو اس لیے جنیٹک ڈیزیز کی پوسیبیلٹی بہت سٹرونگ ہے صبح کے وقت تو بچے توانہ ہوتے ہیں لیکن شام کے سائے پھیلتے ہی ان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے بچوں کے مکمل ٹیسٹ کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے کوئی بچوں کا سپیشلسٹ ہے کوئی نرب کا سپیشلسٹ ہے کوئی جنرل فیزیشن ہے کوئی جنیٹک ڈیزیزز کا ہے ڈاکٹر جعوید کا کہنا ہے ان بچوں کی بیماری پر ریسرچ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے شعبہ طب میں مددگار ثابت ہوگی کیمرمن عمران کے ساتھ صدرہ خان 24 نیوز اسلام آباد ڈاکٹر جعوید کا سپیشلسٹ